السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدے سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی کے معاملات میں مصروف ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر مشکلات پریشانی ہر بیماری اپنے کرم سے دور فرمائے آمین سممہ آمین اور ناشتہ لگ چکا ہے یہ ہے کہ صبح ناشتے کے بعد ناشتے سے فارغ ہوئے تو گھر کے دیگر کاموں میں لگ گئے اس کے بعد بھی ہم بازار چلی گئے بازار سے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ اب شام کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا ہمارے یہاں شام کا کھانا جو ہے وہ جلدی کھا لیتے ہیں دینر جو ہے ہمارے یہاں بہت جلدی ہو جاتا ہے تقریباً آٹھ بجے تک ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں آج ساڑھ سات بجے تک آٹھ بجے تک ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس لیے ہمیں جلدی بنانا تھا کھانا اور سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا چیز بنائیں جو جلدی بھی بن جائے اور سب کو پسند بھی آ جائے بس یہی سوچتے رہے کہ کیا بنائے ایک ہم خواتین کے نئے بڑا ہی مسئلہ ہے یہ کہ روز سوچیں کہ کھانے میں کیا بنایا جائے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا نا کیا کیا چیز بنائی جائے تو پھر انہیں ایک آسان سی ریسی بھی نکالی میں نے کہا چلو موم کی دال نکال کے وہ بناتے ہیں وہ جلدی بن بھی جائے گی اور لگتی بھی اچھی اور سب کھا بھی لیتے ہیں اور ساتھ میں اس کے کوئی سیلٹ وغیرہ ہو چٹنی ہو یا چار ہو یا ہری مرچے فرائی کری ہو تو بھی اچھی بھی لگتی ہے مزہ بھی آتا ہے کھانے میں اس طرح کی چیزوں کو تو پھر ہم نے یہی بنایا ساتھ میں ہری مرچے بھی فرائی کر لی تھی یا چار بھی تھا سالات بھی تھی تو کھانے میں بھی مزہ آ گیا کیسے اگر پیش کیا جائے تو وہ بھی اچھی لگتی ہے تو بہت اچھا لگا چلے جی کھانا تو تیار ہو گیا ہے اور دال جو ہے دمپے لگ گئی ہے اس میں ہری مرچے ہرا دنیا دال دیا گیا ہے اور بڑی خوبصورت لگ رہی ہے اور ساتھ میں جو ہے ہری مرچے ہیں وغیرہ بھی وہ بھی ہم نے فرائی کر لی ہیں اچار بھی نکال لیا ہے اب دستہ خان پہ جا کے اب اسے کھانا کھانا ہے چلیں آپ لوگ بھی آئیں وہ کھانا ضرور کامائی ساتھ کھائیں آپ دیکھ رہے ہیں مرچے جو فرائی کر رہی ہیں بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں اور ٹیسٹ میں بھی بڑی اچھی ہوں گی اور آپ لوگ سوچ تو انگے میں لائف نہیں بولتی تو لائف بولنے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کھانا تیار ہوتا ہے تو ہمارے گھر کی لائٹ نہیں ہوتی جب لائٹ نہیں ہوتی تو جنرنیٹر چلتا ہے اور اس کی آواز ذرا سی تیز ہے تو وہ دستب ہوتا ہے بندہ ہمارے گھر بھی ذرا تھوڑا سا کھلے کھلے بنا رہا ہے تو بھار کی آوازیں بھی بہت زیادہ آتیں چلیں آپ کو اگر یہ ویلوگ میرا پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا شکریہ